ایلو اسلام علیکم پاکستان خوش آمدید انکل سٹوک میں آج انکل سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور میرا سوال یہ ہے کہ انکل پاکستان میں جو تنقید کرنے کا ماحول ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو تنقید اداروں پہ بھی ہوتی ہیں پولیٹکس پولیٹیکل جے وہ لیڈرز پہ بھی ہوتی ہیں پولیسیز کے اوپر ہوتی ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے جے وہ آرگنائز کر سکتے ہیں اور تنقید کو ہم پوزیٹیو کس طرح لے سکتے ہیں تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں اور کیا اسلاحات ہو سکتی ہیں تو کچھ اس بارے میں جو ہے وہ ضرور بتائیں جی انکل دیکھیں ادار صاحب معاشرے کی جو تشکیل ہے اور جس طرح ایک ملک کو چلانے کے لیے آپ کو پبلک کا اوپینین چاہیے ہوتا ہے اور لوگوں کے تاثرات اور ان کے خیالات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کی پبلک آپ کی عوام کس چیز پر پسند کرتی ہے اور کس چیز سے خلاف کرتی ہے آپ نے اپنی رائے کو اپنی پبلک پر ٹھونسنا نہیں ہے بھیلے آپ جمہوریت سے آئے ہوں الیکشن لڑکے آئے ہوں آپ کی پارٹی نے ایک اچھا گردار ادا کیا آپ جیت گئے آپ کی کینونسنگ اچھی تھی آپ کی کیمپین آپ کا منشور اچھا تھا آپ جیت گئے لیکن بھائی اگر آپ اس کے باوجود اپنا منشور اس طریقے سے نہیں چلا پا رہے ہیں سیکڑوں وجوہات ہو سکتی ہے ایکنومک آرڈر ہو سکتا ہے اگر آپ فنڈز نہیں ہیں آپ نے خراب حالت میں سنبھالا ملک کو یہ ساری چیزیں اس میں حصہ بنتی ہیں جو نیگٹیف تنقید کا راستہ کھولتی ہیں آپ کے نظام پر آپ کے سٹرکچر پر آپ کی حکومت پر اچھا اب آپ تنقید کا عمل ایک بہت اچھا عمل ہے کیونکہ تنقید جب تک آپ پر نہیں ہوگی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یار آہم کہاں غلط ہو گئے ہیں اس پر اتنے سختی سے کیوں اختلاف آیا اس پر اتنے سختی سے کیوں احتجاج ہو رہا ہے لوگ کیوں ناراض نظر آ رہے ہیں لوگ کیوں مظاہرہ کر رہے ہیں لوگ کیوں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس تنقید کا ایک رد عمل ہے کیونکہ آپ نے سنی انسنی کر دی اور جبرن اپنے فیصلے کو ان پر ٹھوچ دیا کہ بھائی ہمیں تنقید بالکل پسند نہیں کیونکہ ہم حکومت میں یہ آپ کا ایک بدترین عمل ہے اور یہ اس حد تک خراب ہے کہ اس کو آپ بتتمیزی کیسے آپ اقتدار میں ضرور ہو سکتے ہیں آپ منسٹر ہو سکتے ہیں سب منسٹر ہو سکتے ہیں ملک کے صدر ہو سکتے ہیں وزیر آزم ہو سکتے ہیں بھائی آپ محاصبے سے کوئی بھی علیدہ نہیں آپ کا محاصبہ ہو سکتا ہے اس میں تنقید کا انسر جو ہے وہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جسے آپ تنقید کے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ پبلک میں وہ پڑے لکھے لوگ وہ انٹلیکشوز جو تنقید کے گہرے معنوں کو سمجھتے ہیں تنقید برائے تنقید یا پارٹی سمبولزم پر ہمیں تنقید نہیں چاہیے اگر شہواز شریف صاحب کوئی کام اچھا بھی کر رہے ہیں اور آپ کی پارٹی کو شہواز شریف صاحب کی شکل پسند نہیں ان کا کام پسند نہیں ان کی پارٹی پسند نہیں آپ نے اس اچھے کام کو ایک بدترین عمل میں تبدیل کر دیا کیونکہ آپ اتنے متعصف ہیں شہری کی حصیح سے کیونکہ آپ کا تعلق دوسری پارٹی سے آپ کو شہر ماننے چاہیے ایسی تنقید برائے تنقید ہمیں نہیں چاہیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا سیٹیزن ہوں اور اچھا خاصہ اللہ کے فضل سے مطالعہ بھی ہے پڑا لکھا دیں آپ کو اگر کوئی مشورہ دوں گا تیسری جنریشن سے ہوں آپ لوگ میرے بچے پوتوں کی طرح سیارہ سمجھیں تو آپ نے تنقید فضولیات پر نہیں کر آپ کے پاس اس کا بیس ہونا چاہیے پھر آپ تنقید کریں ورنہ آپ نے موں کو بند رکھ ہر ایسی سمجھ نہیں کیونکہ آپ کی معلومات نہیں آپ پڑھے لکھیں آپ کو پڑھایا نہیں آپ نے سنی سنائی کی الٹے سیدھے آپ نے ٹک ٹاک دیکھے الٹے سیدھے آپ نے ویڈیوز دیکھے ویڈیو کلپس دے الٹے سیدھے آپ نے میڈیا کی بکواس سنی جو آپ کے ملک میں میڈیا کرپٹ ہوتا جا رہا ہے آپ کا ستیاناز ہو گیا آپ نے پڑھ کی مار دی الٹی سیدھے بکواس کر دی الٹی سی تنقید کر دی آپ کی تنقید کو کونسی گورنمنٹ کونسا آفیشن سیریس ہو کر لے نہیں لے اور اس نے اگر نہیں لیا تو وہ سمجھدار گورنمنٹ کی حصہ ہے اس نے اگر لے لیا اس پر ریٹ کر دیا اس کے اوپر کوئی الٹا سیدھا فیضلہ کر لیا اپنے کسی خیالات کسی اپنے خیالات کو تبدیل کر دیا تو آپ تو کامیاب ہوئے کیونکہ آپ کی تنقید کو سنا گیا نہیں بھئی ایسی تنقید پاکستان کی اصلاح کے لیے پاکستان کے فروغ کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے نہیں چاہیے اچھا تنقید کرنے والوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی مصبت ہوتے ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے ہم نے ان کا بیک راؤنڈ دیکھنا ہے کس قسم کے لوگ ہیں ان کا کیا تعلق ہے ہو سکتا ہے کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر سمجھدار آدمی فولیٹکس سے اس کا انٹرسٹ دیں گے لیکن ہزاروں کتابیں پڑھ چکا ملک کا وفادہ آرہا ہے ملک کے ساتھ لویل ہے اچھا مقالمہ لکھتا ہے اور اس پر تنقید کرتا ہے اور اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ منطق سے اس کا تعلق ہے لوجک سے اس کا تعلق ہے تو گورنمنٹ کو ایسے کامنٹس کو بہت زیادہ وزن دینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے لیکن یہ جو بھیڑ بکریوں والی تنقید ہے یہ جو آپ کی نلائک کومنٹ جس کا چہالت سے سرہ سر تعلق ہے سر سے پاؤں تک سر کے بال سے پاؤں کے ناکن تک جنہیں پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں معلومات سے کوئی تعلق نہیں چیزوں کی سمجھنے کا شعور نہیں ہر غلط چیز انہیں صحیح نظر آتی ہے ہر صحیح چیز انہیں غلط نظر آتی ہے کیونکہ انہیں بھائی کو سکھانے والا نہیں ان کی پاس منٹور نہیں ان کے گاؤں میں پڑھا لکھا بندہ نہیں گاؤں کی آپ کو پتا ہے کیا فطرتیں ہیں چھوٹی چھوٹے گاؤں ہیں چھوٹا ذہن ہیں چھوٹی لوگوں کی چھوٹا پینورامک بیو ہے انہیں پتہ ہی نہیں کبھی بڑے شہر گئے نہیں کبھی کسی انہیں گئے نہیں کبھی کسی لائبریڈی میں گئے نہیں کبھی کسی نے کہا یار یہ پڑھ لے اس کے بات سمجھ اس کے بات تنفیت کر لینا جو ہموں میں آیا بکواس کر دی بہر نے کوئی ہماری دو پاس سنینے جا دی بڑی ظالم حکومت ہے بڑے بیکار لوگ ہیں تو ہم نے کمنٹ لکھ کے بھیجا آپ کے گورنمنٹ کو ردی میں پھیک درنا چاہیے جو بھی سمجھدار گورنمنٹ ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے آپ نے پاپولیٹڈ بھی نہیں کرنا ہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ کے ٹائمز آیا نہیں کرنا ہے فضول چیزیں لکھ کر اخبارات میں ویڈیو پہ یوٹیوب چینل پہ بھائی آپ نے فضول باتیں نہیں کرنے کبھی ملک کا بھی خیال کرو اپنا خیال بعد میں کر لینا تمہارے عمل سے جو نقصان پہنچتا ہے اور جو گورنمنٹ مشینری کو نقصان پہنچتا ہے یہ آپ نے نہیں کرنے پہلے آپ پاکستانی ہیں اس کے بعد پارٹی ورڈر ہیں اس کے بعد پارٹی کے ہمائیتی ہیں دوسری پارٹی کے مخالف ہیں سب اس کے بعد ہیں تو تنخید بڑھا ہے تنخید انگریزی ہیں بولتے ہیں سٹاپ ہے ٹھیک ہے پڑے لکھیں لوگوں سے مقاتب ہوں انگریزی بول رہا ہوں سٹاپ کوفہ نے بتتمیزی نہیں چاہیے ہوگے پڑے لکھے آئے لیکن پوکز اور سہر اگر تمہیں بھراو ہے تو تمہیں کنومنٹ کا کوئی اچھا کام نظر نہیں آرے میں عمران خان صاحب نے بھی کیے ہوں گے اچھے کام ابھی تو گھراؤنڈ ہو گئے ہو گئے ہوں گے گھراؤنڈ عمران خان صاحب کوئی فیصلہ تھوڑی کر کے آئے تھے کہ انہیں ہر چیز جو ہے وہ صحیح کر لیں گے نئے پرائیم منسٹر تھے نیا ان کا تجربہ تھا کلاری ڈائب کے آدمی ہیں پولیٹکس کے داؤ پیج نہیں آتے بہت سارا غلط ٹولا ان کے اطراف جمع ہوا وہ نے ان کا ستیا ناس کیا جہاں کریٹسائز کرنا تھا ان کو وہاں وہ خاموش رہے اور جہاں پر کریٹسائز نہیں کرنا تھا وہاں شہد دیتے رہے عمران خان صاحب بڑھتے رہے میں تو راجہ اندر ہوں میں جو کہتا ہوں وہ بات سنی جانی چاہیے آپ نے جناب ایک خراب سسٹم پیدا کیا ملک کے اندر اپنی پارٹی کے اندر اس کے نتائجہ آپ کو مل رہے ہیں عمران صاحب ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں پہلے پاکستانی ہیں بھائی نہ شہباز شریف صاحب کے خلاف ہیں نہ نواز شریف صاحب کے یار کرپشن کرپشن اس کہانی کو تم بکواس لوگ دونوں طرف کے اپوزیشن اور گورنمنٹ ختم کرو اس بکواس کو کام کرو ملک کے لئے ہو گیا یار جو سے کرپشن کیا کیا ہوگا ابھی آپ ملک کے لئے کام کرو آپ کو نہیں بتا آپ پاکستان کھو سکتے ہیں عقل کے ناکون پکڑو یار متحد ہو جاؤ یونیٹی فیڈ ڈسٹیپلن قادر آزم کو کب آنل کرو گی پاکستان کھونے کے بعد شیم آن جو یہ آپ کا اکھٹا ہونے کا وقت ہے اور تنخید بڑھا ہے تنخید فضولیات فضول ٹاپکس پہ اور نیگٹیف تنخید نہیں چاہیے اس کا حل نہیں ہے آپ کا ملک آپ نے ایک دوسرے کی حمد بڑھا نہیں ہے پاکستان زندہ بات نام بید نہیں ہوں اسپیشلی اپنی جوان نسل سے متعلہ کرو متعلہ سمجھتے ہیں فضول ٹک ٹاک سے پریس کرو ہٹھاٹ دس دس گھنٹے پاکل کے بچوں کی درہ فون استعمال کرتے ہیں پڑھا کرو نالیج نے تمہیں سیف کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان موسیقی